سپیکر صاحب انٹیریر منسٹری پہ کٹ موشن دیا اصد程 صاحب نے بات کی کہ انٹیریر منسٹر پرائم منسٹر سے بھی اوپڑ ہیں اور پرائم منسٹر بیچارے کہ وہ انٹیریر منسٹر کو نہیں بلا سکتے ہاؤس میں تو یہ تو حکومت کا حال ہے تو اس حکومت سے کیا گیلا اور انٹیریر منسٹر کو بھی پتا ہے کہ پرائم منسٹر کی حکومت آٹھ فروری کو نو فروری کو آئی کیسی ہے تو ان کو ان کا حال معلوم ہے اور ان کا حال معلوم ہے تو وہ مطلب پرابلم بڑا کمپلیکیٹڈ سا بھی ہے اور سمپل سا بھی ہے جنابے ڈپڈی سپیکر صاحب انٹیرے منسٹرے کی بات کریں ابھی سپیکر صاحب نے بات کی کل ہی میرا بھائی چھوٹا ایم پی اے ہے ایف ٹین میں تھا اس کے ساتھ ہمارا دوسرا کزن فون پہ بات کر رہا ہے ایف ٹین مرکز میں بیک سائٹ پہ دن دہاڑے موٹر سائیکل پہ لوگ آتے ہیں وہ کزن سے موٹر موبائل چین لیتے ہیں اب یہ سمجھ نہیں آرہی کہ جن سے اسلام آباد ایف ٹین کا علاقہ سیف نہیں بنایا جا سکتا وہ پورے پاکستان کو کیا چلائیں گے ان کی کیا کار کردگی ہوگی سیریسنس تو ویسے بھی ہم ویسے بھی حکومت کی دیکھ رہے ہیں لیکن لائن آرڈر اسلام آباد میں ایس سیل فیز ایک ویسشن اسلام آباد میں تقریباً بائیس سو کیمرے ہیں جناب سپیکر کوئی تئیس موبائل پہ مونٹڈ کیمرے ہیں جو موبائل گاڑیوں کی اوپر لگائے ہوتے ہیں عصد قیصر صاحب نے ابھی بات کی سیونٹی ٹو پکٹس ہیں انٹری اور ایکزٹ پہ اسلام آباد کے اور ڈالفن فورز بنائی ہے وہ بھی پیٹرولنگ کرتی ہے لیکن اسلام آباد میں لوگ محفوظ نہیں ہیں کیونکہ ساری پولیس سارے وہ جو لوگ ہیں لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ تو تحریک انصاف کے ورکرز کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں تحریک انصاف کے ایمین ایس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں ان سے تو یہ بھول گیا ہے کہ پاکستان میں کرائم کوئی چیز ہے دہشتگردی کوئی چیز ہے لائن آرڈر کو کنٹرول کرنے کی کوئی چیز ہے اور کارکردے کی یہ ہے کہ ہمارے پیچھلے پیچھلے ایک ڈیڑھ سال سے لگے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے اوپر دہشتگردی بھی بڑھ گئی آپ کو دوبارہ آپریشن کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کی سیریسنس کا لیول یہ ہے آپ کے پولیس کا جو پولیس گردی ہے پنجاب میں پنجاب کے بھائی میرے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حالت سٹنگ ایمین ایز اور ان کے ورکرز پہ سارا دن وہ چھاپے مارتے رہتے ہیں ادھر آپ کچھ دس بندوں کا جلسہ جلوس کرنا چاہیں پنجاب پولیس آ جاتی ہے اسلام آباد میں میرے اپنا گھر جس پہ میں نے ایف آئی آر لانچ کی ہے میں ایز ایمین انصاف مانگ رہا ہوں اس حکومت سے کہ جو وردی میں رات کو دس بجی اس کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل رہا کوٹ میں کیس کیے جا رہے ہیں یہ تو ان کا حال ہے یہ ان لوگوں کو کیا تحفظ دیں گے جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب پاسپورٹ آپ ٹائم پہ دے نہیں سکتے آپ ارجنٹ دیں تو مالدار لوگوں کے لئے تو ٹھیک ہے غریب بند ارجنٹ دیں نہیں سکتا ایک ڈیڑھ منٹ میں بات ختم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عام لائسنس کہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے اب ہی یہ جو حالت چل رہی ہے اب ہر بندے کی مجبوری ہے کہ اپنی بندوق اپنا پسٹل رکھیں کیونکہ پولیس سے تو ہونا نہیں ہے پولیس سے تو ہم اس پہ ڈرتے ہیں ساری قوم کہ یہ نہ ہمیں آکے لوٹ کے لے جائے تو اپنی حفاظت کے لئے کوئی بندوق رکھنی ہوگی کوئی پسٹل رکھنا ہوگا اس کے لئے کوئی لائسنس چاہیے ہوگا سارا دن جو ہے یہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں شکریہ شکریہ لاشت بات یہ ہے جنابِ ڈپٹی سپیکر صاحب کہ جو نادرہ میں جو این آر این آر سی ایس کے جو سینٹرز ہیں اس میں جو سٹاف کی کمی ہے انٹیریر منسٹری سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لئے وہ پوسٹیں فل کر دیں کہ لوگوں کو شناختی کارٹ تو ٹائم پہ دے سکیں آئی ڈی کارٹ دے سکیں پاسپورٹ دے سکیں شکریہ جنابِ ڈپٹی سپیکر صاحب لیکن کارٹ کر دے گی ان کی بلکل زیرو ہے شکریہ